موسیقی وزیر آزم کے سر پر انتقام کا بھوت سوا شاید ہی کوئی ظلم ہو جو نواشری پر نہیں کیا گیا مریم نواز حکومت کے خلاف ہٹ پڑی ہی کہا جس کے گھر کا کرچہ دوسرا اٹھاتا ہو اسے عوام کی کیا فکر وزیر آزم کے اردگرد عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے موجود ہیں جو حکومت جانے والی ہے اس پر عوام اپنا بورٹ ضائع نہ کریں لیگرہ نواز کا گرگن بلپستان نے جلسے سے خیطا چھوین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جو گلگت بلپستان میں حکومت بنائے گا وہی پاکستان میں حکومت بنائے گا گلگت کے علاقے بارگوں میں کارکنان سے خیطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کسی کو ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے گلگت بلپستان کے عوام کی ووٹوں کا تحفظ کریں گی کرونا کی دوسری لہر مزارات، تھیٹر اور سینیما گھر فوری بند شادیاں میریج ہالز کے باہر پانچ سو افراد کی اجازت ہوگی انسی او سی کے انتہائی اہم اجلاس میں بڑے فیصلے عوامی اجتماعات پر پابندی کی تجویز ہائی رسک ایڈیاز میں پابندیاں مزید سخت کرنے کی سفارش تعلیمی دارے بارے وزرائے تعلیم کا اجلاس سولہ نومبر کو ہوگا پنچاب حکومت کی سخت ایسو پیس کے ساتھ شادی ہالز کھلے رکھنے کی سفارش ایسو پیس کے خلاف فرزی پر مارکٹس باسار پوری بند ہوگی سبائی بزرامی اسلام اقبال اور ڈاکٹر یاسمین راشد پر مشتمل کمیٹینی سفارشات تیار کی لاہور کی تمام تاجر تنظیموں کا اجلاس بھی تلگ پاکستان میں لا پروہی اور بے احتیاطی کرونا سر اٹھانے لگا چوبیس گھنٹوں میں مزید اکیس مریضوں کا انتقال تعداد سات ہزار اکیس ہو گئی مزید ایک ہزار سات سو آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیص مریض تین لاکھ ہٹالیس ہزار اکسو چوراسی ہو گئے تین لاکھ دیس ہزار سے زائد مریض سے احتیاب اکیس ہزار اٹھانویں مریض زیر علاج پاکستانیوں کو سہت سے زیادہ کپڑوں جوتوں اور کھانوں کی پکر آمدن کا چھوٹیس فیصد کھانے پینے پر خرچ کر دیتی ہے بچوں کی شرام وات ایک ہزار میں ساتھ پاکستان کے اکیانوے فیصد گھرانوں کو بجلی کی سہولت مییسر سکول نہ جانے والے بچوں کی شرام تین لاکھ دیس پیصد سے کم ہو کر تی تائیس پیصد ہو گئی گھرانے کی اوست مہانہ آمدن اک تالیس ہزار پانسو پین تالیس روپے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف پر فرد جرم آئد شہباز شریف کا صحت جرم سے انکار الزامات جھوٹے قرار دے دیئے کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں نیب کوئی بھی شواہت سامنے لانے میں ناکام رہا مخالفین سازش کر رہے ہیں سمات 26 نومبر تک ملتری نیب کے تین گواہان کو طلب کر لیا گیا